وَعَلَىٰ هَذَا قُلْنَا كِذَا قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هَذَا الْعَبْدَ بِكُرِّ مِّنَ الْحِنطَتِ وَوَفَفَهَا يَكُونُ الْعَبْدُ مَبِيعًا وَالْكُرُّ سَمَنًا فَيَجُوزُ لِسْتِبْدَالُ بِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ کل کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ بات جس پر داخل ہوتی ہے وہ تابع ہے اور جانب آخر کیا ہے اصل ہے بیع کے اندر لہٰذا بات جس پر داخل ہوئی وہ سمن ہوگا اور جانب آخر کیا ہوگی وہ مبیع ہوگا بھئی اسی بنا پر وَالَحَاذَا اسی بنا پر کہ مدخول بات ثمن ہوتا ہے قُلْنَا ہم نے کہا اِذَا قَالَ جب کسی شخص نے کہا دوسرے سے بِعْتُ مِنْكَ حَاذَ الْعَبْدَ بَعَاقَ السِّلَةً میں نے آپ کو بتلایا ہے مِنْ آتا ہے بِعْتُ مِنْكَ میں نے تجھ پر بیچا حَاذَ الْعَبْدَ اس غلام کو بِقُرِّم مِنَ الْحِنْتَ کس کے بدلے میں اِذْ قُرْد کے بدلے میں مِنَ الْحِنْتَ حِنْتَ میں سے گندم میں سے وَوَصَفَهَا اور اس حِنْتَ اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا یَقُونُ الْعَبْدُ مَبِیان تو دیکھئے ایک شخص نے دوسرے سے کیا کہا بِعْتُ مِنْكَ حَاذَ الْعَبْدَ بِقُرِّم مِنَ الْحِنْتَ تو یہاں بَا کس پر داخل ہوئی مولانا کس پر؟ کُرْ پر داخل ہوئی گندم کے کُرْ پر تو لہٰذا یہ سمن ہوگا اور وہ عبد کیا ہو جائے گا؟ مَبِعَا ہو جائے گا بھئی کیونکہ مدخولِ بَا کیا ہوا کرتا ہے؟ سمن اور تو بَا یہاں کس پر داخل ہوئی؟ کُرْ مِنَ الْحِنْتَ پر داخل ہوئی کُرْ ایک پیمانہ ہے بھئی کُرْ کیا ہے؟ پیمانہ ہے غلے کے ماپنے کا ایک کُرْ برابر ہوتا ہے بارہ وَسَقْ کے اور ایک وَسَقْ برابر ہوتا ہے ساٹھ سار کے اور ایک سار برابر ہوتا ہے چار مُدھ کے اور ایک مُدھ برابر ہوتا ہے دو رِتَل کے اور ایک رِتَل برابر ہوتا ہے پونے چونتیس تولے بھئی پونے چونتیس تولے اور ایک تولہ برابر ہوتا ہے بارہ ماشے کے یعنی کہ گیارہ آشاریہ چھے چھے چار گرام بھئی تو ایک تولہ بارہ ماشے کے برابر گیارہ آشاریہ چھے چھے چار گرام کے برابر اور ایک ماشا برابر ہوتا ہے آٹھ رتی کے اور ایک رتی برابر ہوتی ہے آٹھ چاول کے دانوں کے بھئی یہ اوزان شرعیہ ہیں بھئی یہ آپ کو آنے چاہیے بھئی تو ایک قر بارہ وصف کے برابر ہے اور ایک وصف ہوتا ہے پانچ من اڑھائی سیر بھئی ساٹھ ساٹھ کے برابر ہے یہ کتنا ہوا پانچ من اڑھائی سیر آپ پانچ من اڑھائی سیر کو بارہ سے زرب دیں تو یہ قر بن جائے گا سمجھ میں آیا بھئی بارہ سے زرب دیں یہ کتنا بن جائے گا جی ساٹھ من اور تیس سیر ساٹھ من اور تیس سیر ہوں تو یہ کتنا بنتا ہے ایک کر تو ایک شخص نے ایک غلام کو بیچا کس کے بدلے میں گندم کے ایک کر کے بدلے میں وہ وصفہ اور اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا کہ عمدہ ہوگی یا ردی کس قسم کی ہوگی بیان کر دی اس کی صفت بھی تو کہتے ہیں اس صورت میں یقون العبد مبیان عبد کیا ہوگا مبیعہ ہوگا والقرر سمنن اور وہ گندم کا کر کیا ہوگا سمن ہوگا اور آپ نے ذابطہ پڑا ہے کہ مبیعہ اصل ہے سمن کیا ہے تابع تو مبیعہ اصل کے اندر تو قبل القبض تبدیلی جائز نہیں اس میں قبل القبض تصرف جائز نہیں لیکن تابعہ سمن جو ہے اس میں قبل القبض تصرف کرنا تبدیلی کرنا جائز کیسے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھو میں نے آپ سے ایک کتاب خریدی سو روپے میں تو کتاب ہوئی مبیعہ اور سو روپے کیا ہوا سمن جو اب کس کتاب میں میں تصرف کرنا چاہتا ہوں قبضے سے پہلے آپ کو کہتا ہوں یہ کتاب کے بجائے مجھے یوں کرو دو قلم دے دو یہ تصرف میرے لئے کرنا جائز نہیں قبضے سے پہلے ہاں قبضہ کرنوں پھر اس کے بعد جو مردی تصرف کروں وہ بات کی بات ہے قبل القبض تصرف جائز نہیں کتاب پر قبضہ ہی نہیں کیا پہلے سے اس کو میں کس سے بدلنا چاہتا ہوں قلم یا وہ کتاب پر ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا آگے میں کسی اور کو بیچنا چاہتا ہوں زید کو کہتا ہوں بھئے وہ کتاب میں نے خرید لیا مجھے کل مل جائے گی تم خریدنا چاہو مجھ سے اسے میں بیچتا ہوں نہیں بھئی یہ تو میں تصرف کر رہا ہوں مبیعے میں قبل القبض اور مبیعے میں قبل القبض تصرف کرنا جائز نہیں ہاں سمن میں قبل القبض تصرف ہو سکتا ہے بھئی لہٰذا اب آپ نے مجھ سے سمن کتنے وصول کرنے تھے سو تو اس سو میں آپ تصرف کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں اس سو کے روپے کے بجائے مجھے یوں کرو دو قلم دے دو کیا کرو دو قلم تو آپ نے کیا کرنا چاہتے ہیں سمن میں تصرف کرنا چاہتے ہیں حالانکہ ابھی آپ نے ان پر قبضہ نہیں کیا آپ کے میں نے وہ حوالے نہیں کیے تو یہ تصرف جائز ہے تو ذابطہ کیا نکلا مبیعے میں قبل القبض تصرف جائز نہیں اور سمن میں قبل القبض تصرف جائز ہے اور یہاں پر سمن کیا ہے وہ کر ہے کیا ہے کر گندم کا وہ کر ہے لہذا وہ کر چونکہ سمن ہے لہذا اس میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے یہ کیا ہوگا جائز ہوگا تو کہتے ہیں چونکہ والکر سمن اور کر سمن ہے فیاجوز الستبدال بھی تو جائز ہے اس کے عوض میں کوئی چیز لینا قبل القبض قبضے سے بہلے وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ اس کا آکس کرتا ہے باق کو کس پر داخل کرتا ہے عابد پر پہلے کس پر داخل کیا تھا کر پر تو مسئلہ صورت بدل جائے گی وَلَوْ قَالَ اور اگر اس نے یوں کہا بِعْتُ مِنْكَ قُرَّ مِّنَ الْحِنْتَتِ کہ میں تجھ کو بیچتا ہوں گندم کا ایک قُر وَوَصَفَحَا اور اس گندم کا وصف بھی بیان کر دیا کہ عمدہ ہوگی یا ردی کس قسم کی گندم ہوگی بِحَازَ الْعَبْدِ کس کے بدلے میں اس غلام کے بدلے میں تو کہتے ہیں یَقُونُ الْعَبْدُ سَمَنًا عبد سمن ہوگا وَلْقُرُ مَبِعًا اور قُر کیا ہو جائے گا میں بھی کیونکہ با کس پر داخل ہوئی ہے عبد پر اور عبد تو عبد کیا بن جائے گا سمن بن جائے گا وَيَقُونُ الْعَبْدُ سَلَمًا اور عقد کیا کونسا بن جائے گا عقدِ سلم بن جائے گا کیا بن جائے گا عقدِ سلم بن جائے گا عقدِ سلم آپ جانتے ہیں والا نا چیز وہ آپ کو کچھ حصے کے بعد دیتا ہے مثلا موچی کو پیسے دے دیتے تھے کہ لو بھئی یہ پیسے رکھو مجھے جوتے بنا دو یا مجھے فلان چیز کچھ دکاندار کو دیئے یہ پیسے لے لو مجھے لیے وہ فلان چیز منگوا لو وہ کہتا ہے جی چار چھے مہینے کے بعد آپ کو ملے گی اس وقت تو نہیں ہے آپ پہلے سی پیسے دے دیتے ہیں یہ کیا ہے والا نا بیعے سلم ہے اور بیعے سلم کی شرائط ہیں اس میں مدت متعین ہونی چاہیے وغیرہ کئی شرائط علماء نے ذکر کی ہیں تو یہاں پر بھی کہتے ہیں یہ بیعے سلم بن جائے گی اس لیے کہ یہاں پر اس نے خریدا کس چیز کو ہے گندم کے گندم کو خریدا ہے اور با کس پر داخل کی ہے عبد پر تو عبد کیا بن گیا سمن اور یہ سمن فی الحال دے رہا ہے کیونکہ کیا کہہ رہا ہے بیحاز العبدی اس غلام کے بدلے میں معلوم ہوا غلام وہیں حاضر ہے معلوم ہوا غلام وہیں پر حاضر ہے معلوم ہوا سمن اسی وقت دے رہا ہے غلام اسی وقت سکر کر رہا ہے اور مبیعہ تو اس وقت وہ دے نہیں رہا کہا ہے گندم کا ایک کر دین ہے خلاں قسم کا ابھی دے رہا ہے وہ نہیں اسے صفت دیان اگر متعین ہوتا پھر تو صفت کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یہ سامنے پڑی ہے یہ گندم لے لو بھئی تو معلوم ہوا گندم اس وقت موجود نہیں ہیں اور سمن کیا ہے اسی وقت موجود ہے اس کے حوالے کر رہا ہے اور سمن جب حوالے کیے جائیں اسے وقت اور مبیعہ بعد میں دیا جائے یہ کیا کہلاتی ہے بیعہ سلم بھئی اور بیعہ سلم میں شرط ہوتی ہے کہ جس مجلس میں عقد ہوا سمن میں اسی مجلس میں سمن پر قبضہ کیا جائے بیعہ سلم میں کیا شرط ہوتی ہے جس مجلس میں عقد ہوا ہے اسی مجلس میں سمن کو سپرد کیا جائے لہذا اس غلام کو اسی مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہوگا سمن میں آیا اسی مجلس اور نید اس غلام میں اب تقدیلی بھی نہیں کر سکتا عام بیعہ کے اندر تو سمن میں تبدیلی ہو سکتی ہے بیعہ سلم کے اندر سمن میں قبل القبض تصرف جائے نہیں کیوں کیونکہ بیعہ سلم کی شرط ہی یہ ہے کہ سمن پر اسی مجلس میں قبضہ کیا جائے اگر یہ اس کو بدل لیتا ہے تو پھر قبضہ پایا گیا قبل القبض اس میں تصرف کر دیا تو اسی مجلس میں تو قبضہ نہ پایا گیا حالانکہ بیعہ سلم کی تو شرط ہی کہ اسی مجلس میں قبضہ کرے تو اس کے لئے شرط ہوگا اسی مجلس میں اس غلام پر کیا کرے قبضہ کرے جس کو سمن ٹھہرایا ہے اس میں اگر تبدیلی کر دی پھر تو قبضہ ہی ممکن نہ رہے گا لہٰذا یہاں پر اب اس کو بدلنا اس کے لئے جائے نہیں کسی اور چیز کے ایسے تو کہتے ہیں وَيَقُون مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آگیا کہتے ہیں وَيَقُون الْعَفْدُ سَلَمًا عَقَدْ سَلَم مُبْعَدْ سَلَم ہو جائے گا لَا يَسِحُ إِلَّا مُعَجَّلًا اَسْتَحِی نہیں ہوگا مگر مُعَجَّل مدد کے ساتھ ملنا بیعہ سلم میں مدد وغیرہ کا بیان کرنا ضروری ہوتا ہے وَقَالَ عُلَمَاءُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَ اِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ اِنْ اَخْبَرْتَنِ بِقُدُومِ فُلَانِن فَانْتَحُرُّن فَذَلِكَ عَلَى الْخَبْرِ الصَّادِقِ سورة مسئلہ یہ کہ بابت لا دیا بابت ہی ہے الساق کے لئے ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا اِنْ اَخْبَرْتَنِ بِقُدُومِ فُلَانِن اے مثلا بِقُدُومِ زَيْدٍ اِنْ اَخْبَرْتَنِ بِقُدُومِ زَيْدٍ فَانْتَحُرُّن اگر تُو نے مجھے خبر دی زید کے آنے کی فَانْتَحُرُّن تو تجھے کیا ہے تو کیا ہے تُو نے اگر مجھے زید کے آنے کی خبر دی تو تُو آزاد ہے آفانا کہتے ہیں خبر دینا تو دو قسم پر ہے ایک سچی خبر دے وہ بھی خبر کہلاتی ہے جھوٹی خبر دے وہ بھی کیا کہلاتی ہے خواب کے اس نے خبر دی ہے ہاں جھوٹی ہے تو خبر کبھی سچی ہوتی ہے اور کبھی جھوٹی تو یہاں پر یہ اب سچی خبر دے گا تو غلام آزاد ہوگا جھوٹی خبر دے دے تو آزاد کیوں یہ سچی خبر کی قید آپ نے کیوں لگائی کہتے ہیں بھائی باع آیا عبارت کے اندر اس نے باع ذکر کیا اِنْ اَخْبَرْتَنِي بِقُدُومِن فولان کے قدوم کی خبر دی اور با لے کر آیا اور با کس لی آیا کرتی ہے الفاغ کے لیے معلوم ہوا یہ خبر ملسق ہونی چاہیے ملی ہونی چاہیے زید کے آنے کے ساتھ اور زید کے آنے کے ساتھ خبر اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ خبر کونسی ہو سچی ہو اگر جھوٹی ہو تو پھر خبر تو ہے زید کا آنا ہے تو زید کے آنے کے ساتھ خبر نہیں ملی صورت سمجھ میں آگئی تو یہ کس وجہ سے ہے سچی خبر پر کیوں محمول کیا کیونکہ اس نے کونسا اللہ سے استعمال کیا ہے باہر 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 کے چیز کا فائدہ دیتی ہے الفاغ کا معلوم ہوا یہ خبر ملی ہونی چاہیے کس کے ساتھ زید کے آنے کے ساتھ اور زید کے آنے کے ساتھ خبر تب ہی مل سکتی ہے جبکہ خبر کس قسم کی ہو سچی ہو سچی ہوگی تو زید بھی آئے گا زید کا آنا پایا جائے گا خبر ملسق بھی قدوم زید ہو جائے گی اور غلام کیا ہو جائے گا آزار وَقَالَ عُلَمَاهُنَا رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ہمارے علماء اکرام رحمہ اللہ تعالى رحمتاً واسعہ سبکہو بئی رحمہ اللہ تعالى رحمتاً واسعہ ہمارے فقہاء اللہ ان پر ہزار ہا کروڑ ہا رحمتیں نازل کریں مسائل کو ہمارے لئے کتنا آسان بنا دیا ہمارے علماء فرماتے ہیں اپنے غلام سے کہا اگر تُو نے مجھے خبر دی بِقُدُومِ فُلَانِن فُلَا کے آنے کی فَآنْتَ حُرُّنْتُ تُجھے تو تُو آزاد ہے فَذَالِكَ عَلَى الْخَبْرِ الصَّادِقِ تو یہ جو آزادی کا حکم ہے یہ واقع ہوگا کس پر خبر ہے تو یہ آزادی خبر صادق پر ہوگی ذالی کا اشارہ ہے حریت کی طرح تو یہ آزادی عَلَى الْخَبْرِ الصَّادِقِ خبر صادق پر ہوگی سچی خبر پر ہوگی لِيَقُونَ الْخَبْرُ مُلْسَقًا بِالْخُدُومِ تاکہ خبر کیا ہو جائے مُلْسَقْ بِالْخُدُومِ ہو جائے مِل جائے کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ ملائی گئی ہو خبر خدوم کے ساتھ فَلَوْ أَقْبَرَكَ عَذِبًا اگر اس نے خبر دی جھوٹی لَا يَعْتِقُكُ تو وہ آزاد آتَقَ يَعْتِقُ کا معنی آزاد ہونا اور آتَقَ يُعْتِقُ کا معنی آزاد کرنا تو بھئے جب خبر سچی دے دے گا تو غلام خود بخود آزاد ہو جائے گا اس کو آزاد کرنا نہیں پڑے گا وہ تو پہلے مطمئزادی کی تعلیق کر چکا ہے اس لئے بابِ افعال نہ پڑو لازمی پڑو تو لَا يَعْتِقُ غلام آزاد نہیں ہوگا یہ نہ پڑو لَا يَعْتِقُ اس کو آزاد نہیں کیا جائے گا بھئے آزاد کرنا نہ کرنا اب اس کے اختیار میں نہیں رہا سمجھ میں آیا ہاں خود آزاد ہو جائے گا تو لَا يَعْتِقُ وَا آزاد نہیں ہوگا وَلَوْ قَالَ اِنْ اَخْبَرْتَنِي اَنَّا فُلَانًا قَدِمَ فَأَنْتَ حُرٌ فَذَالِكَ عَلَ اس کے بجائے اگر اس نے یوں کہا اِنْ اَخْبَرْتَنِي غلام سے کہا اِنْ اَخْبَرْتَنِي اگر تُو نے مجھے یہ خبر دی اَنَّا فُلَانًا قَدِمَ کہ فُلَان آگیا ہے فَأَنْتَ حُرٌ تو تو آزاد ہے اب اس نے باہ کو ذکر کیا نہیں اب مطلقے وہ خبر دے دے آ کر کہہ دے فُلَان آگیا ہے تو غلام کیا ہو جائے گا سمجھ میں آیا غلام تھا اس نے اصول و شاشی پڑی ہوئی تھی مسئلہ معلوم تھا کہ مالک نے تو باہ کلام کے اندر اجازت باہ کلام کے اندر استعمال نہیں کی اور لہٰذا اب میری خبر کا ملتق بِقُدُومِ فُلَان ہونا ضروری نہیں بس مطلق خبر دینا ہے تو یہ آ کر کہہ دیتا ہے جھوٹی خبر دیتا ہے کہ فُلَان آگیا بس بھی آزاد ہو جائے گا ہم میں آیا کہ خبر اس نے دے دی ہے تو خبر اگرچہ کیا ہے جھوٹی وَلَوْ قَالَ اِنَ اَخْبَرْتَنِ اگر یوں کہا آقانے کہ اگر تُو نے مجھے خبر دی کہ اَنَّ فُلَانًا قَدِمَ فُلَان آگیا ہے فَانْتَ حُرُّنْ تو تُو آزاد ہے فَذَلِكَ عَلَى مُطْلَقِ الْخَبْرِ تو وہ خریت ہوگی کس پر مطلق ہے مطلق خبر پر فَلَوْ اَخْبَرَهُ قَازِبًا اگر اس نے خبر دی بھئی اس حال میں کہ کیا تھی جھوٹی یا اس حال میں کہ وہ جھوٹا تھا آتیقہ یا وہ خبر جھوٹی تھی یا وہ جھوٹا تھا آتیقہ وہ غلام کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آتیقہ نہ پڑھیں آتیقہ ہوں آزاد ہو جائے گا وَلَوْ قَالَ لِمْرَآتِهِ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اِن خَرَجْتِ مِنَتْدَارِ اگر تُو گھر سے نکلی اللہ بھی اذنی مگر میری اجازت کے ساتھ فَآنتِ قَضَا تو تُو ایسی ہے اے فَآنتِ طَالِقُن قَضَا کی نایا ہے کس سے طلاق تو تجھے طلاق ہے اگر تُو گھر سے نکلی سوائے میری اجازت کے علاوہ میری اجازت کے فَآنتِ قَضَالِقُن تو تُو کیا ہے تجھے طلاق ہے تو اب یہاں اس نے کلام میں کیا استعمال کیا با اس کی بیوی کا خروج ملسق بل اذن ہونا چاہیے جب بھی خروج پایا جائے وہ ملا ہوا ہو کس کے ساتھ اذن اجازت کے ساتھ لہذا اب بیوی جب بھی نکلے گی اجازت لے کر نکلے گی کبھی بھی وہ بغیر اجازت کے نکل گئی تو فوراں کیا ہو جائے گی کہ یہ کہاں سے کس نے یہ فائدہ دیا بانے کے بانے بتلایا کہ یہ خروج ملسق کیا ہونا چاہیے بل اذن ہونا چاہیے بھی اذنی میں باعث اعمال کی اس نے تو کہتے ہیں فتحتاج الال اذنی غورت محتاج ہوگی اجازت کی کل مرہ تین ہر مرتبہ اذن مستثنہ اس لیے کہ مستثنہ وہ جو خاول نے جس کا استثنہ کیا خروجن وہ ایسا خروج ہے ملسقن بل اذنی جو ملایا گیا ہو کس کے ساتھ اذن اجازت کے ساتھ لہذا وہ خروج جو ملسق بل اذن ہوگا اس میں تو طلاق نہیں ہوگی لیکن باقی خروج میں کیا ہو جائے گی فلو خرجت بالمرت الثانیت بدون ال اذنی پس اگر وہ نکلی دوسری مرتبہ میں بدون ال اذنی بغیر اجازت کے طلقت تو کیا ہو جائے گی طلاق والی ہو جائے گی اسے طلاق ہو جائے گی ولو قال اگر ملانا با نہیں استعمال کے استخواہن نے بلکہ کیا کہا یوں کہا ان خرجتی منت داری اگر تو گھر سے نکلی اللہ ان آزانا لکھی آزانا متقلم کا سیغہ بناو ان خرجتی منت داری اگر تو گھر سے نکلی اللہ ان آزانا لکھی مگر یہ کہ میں تجھے اجازت دے دوں فانتی طالقن تو تجھے یعنی علاوہ میری اجازت کہ اگر تو گھر سے نکلی تو تجھے اب اس نے با استعمال نہیں کیا لہذا ایک مرتبہ اجازت لے لے کافی ہے ہر مرتبہ بھی اجازت لینا ضروری کیونکہ اس نے با کوئی استعمال نہیں کیا تو الساق بالعذن ہونا بھی ضروری نہیں ہر مرتبہ با کوئی بھی فضالک حالی ازن مرتن تو یہ طلاق واقع ہو طلاق ہوگی حالی ازن مرتن بھئی ایک مرتبہ کی اجازت بھار حتی لگ خرجت مرتن اخری بدون ازن لا تطلقو یہاں تک اگر بیوی نکلی دوسری مرتبہ بغیر اجازت کے لا تطلقو تو اسے طلاق نہیں ہوگی و پھر زیادات اور امام محمد رحم اللہ کی کتاب زیادات کے اندر ہے اذا قال جب خاون نے کہا بیوی سے انتی طالقن بمشیت اللہ تعالی تجھے طلاق ہے اللہ کی مشیت اللہ کی مشیت کے ساتھ اور بی ارادت اللہ اللہ کے ارادے کے ساتھ اور بی حکم ہی یا اللہ کے حکم کے ساتھ لم تطلب عورت کو طلاق اس لیے کہ اس نے طلاق کو معلق کر دیا کس کے ساتھ اللہ کی مشیت کے ساتھ اللہ کے ارادے کے ساتھ اللہ کے حکم کے ساتھ کہ طلاق ملسق ہے بی مشیت اللہ یا ملسق ہے بی ارادت اللہ یا ملسق ہے بی حکم اللہ کیونکہ بالے کر آیا تو طلاق ملسق ہوئی بی مشیت اللہ یا بی ارادت اللہ یا بی حکم اللہ اور اللہ کی مشیت ارادے اور حکم کا پتہ چل سکتا ہے قطعی طور پر بھئی اللہ کی مشیعت کا پتہ نہیں چل سکتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اللہ کی ارادے اللہ کے حکم کا پتہ نہیں تو لہٰذا اب شرط کا پتہ ہی نہیں تو شرط واقع ہوگی مشیعت ارادہ اللہ کا ہوگا تو طلاق ہوگی اور اللہ کی مشیعت اور ارادے کا تو پتہ ہی تو شرط نہیں پائے گی جب شرط نہیں پائے گی تو مشروع طلاق بھی واقع نہیں ہوگی اسی لئے کہا لم تطلقو سے ظلاق نہیں ہوگی چلی مولانا ہدا ہو المراف اللہ علم بحقیقتی لکلام